اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کورا کورا بیسیکلی کیا ہے اور کیسے بودے کو نقصان کرتا ہے اور کیا ہم اقدامات اٹھائیں کہ کورا سے بات سکتے ہیں ترتیب بھی اس کو ڈسکس کریں گے دوستو کورا بیسیکلی وہ پڑھنے والے اسمان سے شبنم گرتی ہے جس کو ہم تریل کہتے ہیں مجابی میں اردو میں کہتے ہیں شبنم چھیک ہے نمی جو اوپر سے گرتی ہے تمپرچر کم ہونے کے لئے سے وہ پتوں کی سطح کے اوپر جم جاتی ہے تو اس کو بیسیکلی کورا کہا جاتا ہے پرف کی ہلکی سی باریک سے کلیر ہوتی ہے تو وہ کرتی کیا ہے دوستو کورا ٹریک لیے کبھی نقصان نہیں پہنچا تھا پچھلے دو دن سے کورا گر رہا ہے آج کی تاریخ کی بات کی جائے تو آج اٹھارہ سمبر کبھی سارے لو لوگوں کے نقصان کی طرف چلے گئے تو کورا دوستو پتے کی اوپر والی سطح ہے اس کو پر ہلکی برف کی لیئر جیسے کہ آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں بناتا ہے اور وہ برف کی لیئر بیسیکلی کچھ نہیں کہتی وہ ٹیشیوز کو جو ہے نو ستریز کر دیتی ہے ٹھیک ہے یہ پتے کے ٹیشیوز ہیں پودے کے ٹیشیوز ہیں اس کو وہ جما دیتی ہے جم جاتا ہے تو جمنے کے بعد جب آہ دین کی دھوپ گرتی ہے نو اس کے اوپر یعنی کہ آہ تھنڈا کے بعد ایک دم سے دھوپ گرتی ہے اور وہ تیمپریچر اپ کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو ٹیشیوز ہیں وہ گھل جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ مطلب سروائیول نہیں کر پاتے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں ڈیڈ ہونے کے لئے سے پتہ ڈیڈ پودہ ڈیڈ اور اٹلیسٹ جو ہے نو پودہ ختم ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تو تھی کورے کی مختصتی معلومات اور اس کا صدیب آپ کیا کرنا ہے دوستو آج کی تاریخ تک جتنے پروڈیکٹس جتنے بھی کمپنیز نے کورے کے حوالے سے لانچ کی ہیں میں بڑے بسوک سے کہتا ہوں اپنے تجربے کی بنا پر ان میں سے ایک بھی کورے کے خلاف مدافعت پیدا نہیں کرتا جتنے مرضی آپ سپری کر لیں جو مرضی کر لیں ٹھیک ہے ذمیدار پیچارہ پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے اور کچھ کمپنیز آتی ہیں جی کورا کا پروڈیکٹ ہے وہ سوچتے چلو اتنا خرچے کر لیں ابھی کرلوں شاید بج ہے دوستو ایسا کوئی پروڈیکٹ نہیں ہے مت اپنے پیسے ضائع کیا کریں ایک تو بات یہ ذہن میں رکھ لیں آج کی طریق تو کوئی نہیں ہاں اگر سائنس اس پر کام کر رہی ہے اور کوئی جیتد آتی ہے کوئی پروڈیکٹ کیسا آ جاتا ہے تو ان شاء اللہ میں آپ کو ضرورہ کہا کروں گا اسے آج تک ایسا میں نے پروڈیکٹ دیکھا جتنے پروڈیکٹس آئے ہیں سب میں نے مختلف سالوں میں جیسے سے زیادتے رہے ہیں ان کے ڈرڈز دیکھیں زیرو بلکل زیرو تو اسے بچنے کے لیے اقدام آت کے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے جیسے میں نے اوپر بتایا کہ کورا کچھ نہیں کہتا کورے کے بعد جب دھوب پڑتی ہے نا تب ٹیشوز جو انیڈ ہوتے ہیں اگر کورے کے بعد دھوب نہ پڑے بدل ہو جائیں تو کورا کچھ نہیں کہتا ٹیشوز بالکل نارملی برف جھڑ جاتی ہے اور اس طرح تیمپریچر پودہ خود گین کرتا ہے اور وہ سروائیول کی طرف چل پڑتا ہے سروائیول کر جاتا ہے یعنی کہ وہ ڈیڈ نہیں ہوتا پودہ مرتا نہیں ہے پتے چلتے نہیں اس سے تو اب کرنا کیا ہے ہماری پاس دو تین چیزیں ہیں ایک تو مطلب دھوب نکلنے سے پہلے اگر ہم سپری کرتے ہیں پون کے ساتھ ٹیکٹر کے ساتھ جو پون ہوتا ہے نا پڑی مشینر اگر ہم اس کے ساتھ سپری کرتے ہیں نا تو اس کے رستے بنے ہوتے ہیں ٹیکٹر کے تو اپنے اکڑج دیکھتے ہوئے دو یا تین جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہیں زیادہ اکڑج ہیں تو رات کو گیارہ بارہ بھی شروع کرتے ہیں اگر تھوڑے بہت اکڑ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوب نکلنے سے پہلے پہلے میں اس کو سپری کر سکتا ہوں تو سادہ پانی تازہ پانی ٹویل چلا کے سادہ پانی اس کے اندر بھرنے اور بھرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو سپری کر دینا ہے تاکہ اوپر سے جو کورا جمع ہوئے جو ٹمپریچر لوگیا ہوئے وہ اس سے اتر جائے اور دھوب نکلے جیسے تو پودے کو نقصان نہیں ہوتا ہے ایک تو اس کا تریقیقار یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو کورے کے فیکٹس جو ہے نا ایسے آتے ہیں اب اس کو پر کورا گی رہا ہے جیسے دھوپ نکلی ہے یہ دیکھیں پتہ فارغ ہو گیا تو اب یہ دو دن کا پڑا ہے لوگوں نے کچھ حفاظ دیکھدہ بات کیے کچھ نہیں کیے کچھ بچ گئے کچھ برباد ہو گئے حالانکہ یہ آلو بڑے تھوڑی عمر کے ہیں اور یہ ساتھ پل پلات اس سے زیادہ عمر کے انہوں نے کچھ بہتر کیا ہے وہ بتاتا ہوں کیا کیا ہے ایک تو تریقیقار یہ ہے کہ اب اس کو کورا دھوب نکلنے سے پہلے پہلے اگر آلو کو پر سپری کر دی جائے تو کورا اس پر اثر انداز نہیں ہوتا دوسرا دوستو اس کا تریقیقار یہ ہوتا ہے کہ رات کو گیارہ بجے بارہ بجے اپنے ٹائم میں زیادہ ٹوک بننے سیدھے کر لیں پانی کی حوالے سے اور ٹوول چلا کے نہری پانی کوشی کریں ٹوول کا ٹوول کا پانی چلا کے تو پانی بھر دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پانی کے زمین سے نکلتا ہے ٹمپریچر ہوتا ہے اس سے بھاپ نکلتی رہتی ہے جب بھاپ نکلتی ہے تو پودوں کے اندر کا ٹمپریچر بہتر رہتا ہے اور کورا اوپر جم نہیں پاتا ایک تریقیقار یہ ہے اس کو آپ صوبہ تین بجے بھی کر سکتے ہیں اور تریقیقار دوستو کافی افیکٹیو رہا ہے جو دیکھنے میں ہے وہ یہ ہے کہ کورا کے مقصود ہوا ہوتی ہے اپنے اپنے انگل سے سب دیکھ لیں کہ ہوا کیس طرف سے چل رہی ہے تو اس حوالے سے کچھ جو دھان کی پرالی ہوتی ہے اس کا اور جو بھوسا نکلتا ہے گندم کا توڑی بھی اس کو کہتے ہیں اس کا وہ مطلب دھیر لگا کے ہیں نا مختلف جگہ پہ اس کو تقریباً دھیر ٹائم سے لگا دیتے ہیں اور صوبہ تین بجے وٹ کو ان سب میں لگا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ دھوہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور جہاں تک دھوہ جاتا ہے اس کا دھوہے کا اور بھاپ کا اپنے ٹمپریچر ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کورا جو ہے نا اوپر سے وہ پنگلا دیتا ہے اور پودے کا ٹمپریچر نورمل کر دیتا ہے اور جیسے دھوپ نکلتی ہے تو کورا پودوں پر حسر انداز نہیں ہوتا تو اس وقت تک یہ تیسی سے تین نقصے ہیں جو کورے کو پر افیکٹیو ہیں تو آپ فیلحال یہی کام کریں دو دن گزر گئے ہیں دو دن کور سے پہل ہے ٹھیک ہے کورے کا اس کے بعد تین چار دن ٹھیک ہے پھر چار دن کا سپہل ہے جو حفاظتی کے دامات کر جائے گا وہ بچا جائے گا ادر وائز آلو بچنا کوئی نہیں ہے بڑا شدید کو رہا ہے اور کافی شدت سے آیا ہے جن لوگوں نے بھی ان لوگوں نے بھی کوشش کی ہے ان لوگوں نے بھی کوشش کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے پانی بھی چھوڑا ہے اور یہ شاید دھوپ نظر آ رہا ہوں آپ کو دھوپ کر اب یہ تک یہ نا دھوپ چل رہا ہے اس طرح سے تو ان لوگوں نے دھوپ بھی لگایا اس سے کافی جو نا بیتری ہے علاقے میں دوسرے آلو کافی نکسان میں ہیں اور یہ بھی تک تو فریش کر رہے ہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ پیساند آیا تو دوستو ساتھ شیئر کیا کریں چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں اپنے چینل بھائیز